ملانا محمد الیاس خندیل وی رحم اللہ تیرہ ستین میں ملانا محمد اسماعیل خندیل وی رحم اللہ کے گھر پیدا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانا قد نعیف و نظار جسم مگر نہائی چاک و چوبنگ رنگ گندمی داڑی گنی صورت سے تفکر چہرہ سے ریاضت و مجاہدہ پشانی سے عالمی عمتی اور بلند نظری نمائع زبان میں کچھ لکنت لیکن آواز میں قوت اور جوش مسلمانوں کی دینی اور ایمانی پسماندگی پر پرشان آل ان کی دین سے دوری پر بے چین و مزترب بساوقات اسی فکر میں ماہی بے آپ کی طرح تلپنا پھڑکنا آہے برتے رہنا زندگی کا وظیفہ راتوں کو اٹھ کر گبرارٹ میں بار بار مستر پر کروٹے بدلنا اور فکر سے ٹیلتے رہنا اور دن میں دین کی محنت کے لئے مارے مارے پھرنا ان شمائل و خصائص اور عادات و صفات کو اپنے ذہن میں تربیت دیں اور خیالات کی دنیا میں جو شخصیت ابرے اس پر لکھ دیں ملانا محمد علیاس خندالوی ملانا محمد علیاس خندالوی رحم اللہ کی شخصیت ان کے صفات اور کالمات ان کی عدم و عمت دینی ترب اور فکر امت فکر امت اور زید اور تقویٰ کا صحیح مہنی میں انداز آ تو ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے اس افتاب علم و حکمت کو دیکھا ہوگا یا ان کے انفاظ کنسیہ کا بچش خود ملائزہ کیا ہوگا تاہم جن نظرات نے ان کی زبان سے جڑنے والے علم و حکمت کے پھور جمع کر کے بعد والوں تک پچائے اور پھر ملانا رحم اللہ کے علم و عمل اور اصلاح امت کے جس جذبے نے آج بوری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو اللہ رسول دین اور مذہب اور قرآن اور سنت سے وابستہ کیا اوجن کا اخلاص اور لگن اور فکر دنیا بار کے انسانوں کے بے چین کی ہوئے ہیں اس سے اتنا اندازہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ملانا اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لئے مجدد بنایا تھا ملانا محمد علیہ خندالوی رحم اللہ کا سبق ان کا سبق معاشرے میں برداشت کے کلچر کا فروغ تھا ان کی محنت کا مقصد صبر و تعمل کا یہاں تھا ان کا کام زندگیوں میں اخلاص و اخلاق پیدا کرنا تھا ان کا متعمہ نظر زندگیوں کی ایسی تبدیلی اور ایسے سالہ معاشرے کا وجود تھا جہاں آرشک دل سے مسلمان ہو اس کی مسلمانی اور اس کا اسلام عبادات تک مدود نہ ہو بلکہ وہ معاملات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا مطابع و تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو بلا شبا ملانا کے اندر ادرجہ اخلاص تھا کہ آج ان کی بے پاک کردہ تحریک کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم ممالک میں وہ انقلاب آیا ہے کہ دنیا ششدر ہے آج غیر مسلم ممالک میں جا کر دیکھئے اس دعوتی محنت کے ذریعے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ بلا شبا پورے کے پورے داخل ہو گئے ان کی عبادات کی طرح ان کے معاملات بھی کھرے ہیں ان کی لیکن آج دنیا ایک ایسے دورائے پر کھڑی ہے کہ ملانا کے سبق کو ایک بار پھر تازہ کرنے کی ضرورت ہے ملانا علیہ نے اپنے والد کی نکرانی میں دلی کے علاقہ نظام الدین میں حفظ قرآن مکمل کیا اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی زبان کی ابتدائی کتابیں زیادہ تر اپنے والد سے پڑی بعد ازا وہ رشید احمد گنگوئی کے ذریعہ رہے اور تنیم حصل کی انیس سو پانچ میں رشید احمد گنگوئی کا انتقال ہوا جب محمد علیہ کی عمر بیس سال تھی انیس سو آٹھ میں ملانا محمد علیہ نے دار علوم دیوبان میں داخلہ لیا ملانا محمد علیہ جب بھی کسی کو تبلیغ کرتے تو فرماتے میرا ردبہ کسی عام معموم سے بلان نہ سمجھ جائے صرف میری بات پر عمل کرنا دین سے نراف ہے جو کچھ بھی ہو میں کہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں یہاں صرف آپ کو تجویز کرنے آیا ہوں آپ کی تمام تبلیغی سرگرمیاں علاقائی کوششیں اور اللہ کی راہ میں نکلنا اور کوششیں رہ گا جائیں گی اگر وہ مکمل طور پر علم اور اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ کی جائیں در حقیقت یہ بہت خطر راک ہے اور اس بات کا شدید خچہ ہے اگر ان دونوں چیزوں کو نظر انداز کی دیا جائے تو دعوت تبلیغ کی یہ کوششیں فتنہ بن سکتی ہیں اور رات سے انعراف کے دروازے کھول سکتی ہیں جب تک آپ کی راتیں صحابہ اکرام رضی اللہ کی طرح نہ ہو جائیں آپ کے دن بار کی کوششیں مطلوبہ حوائد آسل نہیں کر اس کی ذات نبی کی ذات کا نعم البدن بن جائے اور اس کا کلام اللہ کے کلام کا نعم البدن بن جائے میرے نزدیک علیہ حاد ہے دعوت و تبلیغ کی اس کوشش میں غلطیاں کرنا تبلیغ کے بنیادی سلوک کو نظر انداز کرنا بہت کم وقت میں اس تحریک کے لئے تباق انثابت ہوگا تبلیغ کا کام خوش اقلاقی اخلاق اور اس نے سلوک سے کریں حکم دینے والے لہجے میں باتیں نہ کریں بلکہ چیزیں تجویز کریں